گیان لیٹریزر میں آپ کا سواغت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ اپنے گرہوں کو آپ خوشبو مطلب سگند سے کیسے مجبوط کر سکتے ہیں جوتیس ساستر کے انصار سگند کا سمند کنڈلی کے بلس سے ہے اس لئے خوشبو کے الگ الگ استعمال سے جیوان کے ہر پکش کی سمسیائیں دور کیے جا سکتے ہیں رینگز کو لے کر ہر انسان کی پسند الگ ہوتی ہے لیکن سگند کا پرواہ سبھی کی زندگی پر پڑتا ہے تو چلیہ ہم آپ کو بتاتے ہیں سگند کی زندگی میں کیا مہتر ہے مانو جیون پر من کا اثر پڑتا ہے من مکروپ سے شری کے ساتوں چکروں سے پرواہبیت ہوتا ہے دنیا میں تین چیزیں ایسی ہیں جو چکروں پر سیدھا اثر ڈالتی ہے رنگ، سگند اور شبد یعنی منت من کی ستیتی کے انسار الگ الگ سگندوں پریयوگ سے مانسک پریشانیاں دور کی جا سکتی ہیں سگند کا سمبند بدھگرہ سے اس لئے اس کے جلیے بدھ کی تمام سمسیاؤں کا سمدھان ہو سکتا ہے سگند کے پریयوگ سے من شانت ہو کر دیماغ تیش ہوتا ہے اس کے صحیح پریयوگ سے اکاغرتہ بڑھائی جا سکتی ہیں سگند کے پریयوگ سے نروس سسٹم اور ڈپریشن جیسی بیماریاں بھی دور کی جا سکتی ہیں اس لئے اچھنے کی چھمتہ پر اثر ڈالتی ہے اس لئے پوجا پارٹ میں بڑے اسطر پر سگند کا استعمال ہوتا ہے ابھی سگند کے پریयوگ اور نیم اور کچھ ساوہدھانیاں بھی آپ کو بردنی پڑتی ہے جہاں تک سمبہ ہو پراکرتک اور پھولوں کی سگند کا پریयوگ کریں پڑھائی لکھائی کی چگہ کام کرنے کی چگہ اور پوجاستان پر سگند کا پریयوگ ضرور کریں خوشبو جتنی ہلکی ہوگی اس کا پروہ اتنا ہی زیادہ ہوگا اگر اسے شریف پر لگانا ہو تو اسے کلائیوں گردن کے پیچھے اور نابی پر لگانا اُٹم ہوتا ہے پانی میں بھی خوشبو ڈال کا سنان کرنے سے اُٹم لاب ہو سکتا ہے ودیارتیوں اور عبیوائیتوں کو کیول چندن کے خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے ابھی سگند کا پریयوگ کیسے کرنا چاہیے کام شروع کرنے کے پہلے ہی دھوک بطی یا سگند کا استعمال کریں جب دھوہ ختم ہو چاہے کبھی پوجا یہ کسی کام کو شروع کریں پوجا اور کارستال پر چندن یا گوگل کی خوشبو وشیش لابکاری ہوتی ہے سونی کی جگہ پر اور نہانے کے دوران گلاب یا موگل کی خوشبو کا پریयوگ کریں سونے سے پہلے نابی پر کی سگند لگیں ہلکی خوشبو کے استعمال سے ہنڈلی کا بودھ انکول ہوتا ہے اور لاب دیتا ہے تیج سگند کا پریयوگ بلکل نہیں کرنا چاہیے گھر میں صبح اور شام لوبان چلائیے لوبان کو ایک مٹی کے برطن میں رکھ کر پورے گھر میں سمائیں پورا گھما دیجئے اس کو ایسا کرنے سے آپ کے گھر پر ہر طرح کی ناکراتمک جھوڑ جائے وہ دور ہوگی تو دھنیوارد آپ ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنی کمنٹیں دیجئے دھنیوارد موسیقی